سبسکرائب کیجئے نمان ٹکنالوجی چینل کو اور بھلائکم تو دوائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے اپنے موبائل سکرین پر دیکھنے کے لیے السلام علیکم ایرون میرا نام ہے نمان دار اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان ٹکنالوجی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کوئی اولک سے کوئی موبائل فون بھائی کرنا جا رہے ہیں یا کسی شوپے یا کسی مارکٹ میں اور آپ کہہ لے کہ یوز موبائل فونے کے لیے لینا چاہتے ہیں آپ کو بجٹ تھوڑا کم ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کن چیزوں کا چیک کر کے ایک پرفیکٹ موبائل فون اپنے لیے بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کہہ لے کہ ٹپ کو فولو کریں گے ان ٹپس کے اوپر آپ عمل کریں گے ان کو دیکھتے ہوئے آپ موبائل فون بھائی کریں گے تو میں گھرنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں کسی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا کیونکہ مارکٹ میں آنکل فراڈ بہت زیادہ عام ہے آپ ہارلوڑ جائیں تو آپ کو بتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا موبائل فون جو آپ بھائی کر رہے ہیں وہ اوریجنل موبائل فون ہے رپیر ہے کھولا ہوا ہے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا تو میں آج آپ کو بہت کمال کے کہا لے کہ یہ ٹپس بتاؤں گا اس کے ذریعہ آپ اپنا موبائل فون ایزیلی جا کے یوز میں کہیں سے بھی جا کے بھائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے انتر دیکھنے چینل پر نئے جائے تو چینل کو سبسکرائب پر دیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھے لیکن تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا تو چلی یاد شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اوکی جی دوستو تو جب بھی آپ کو موبائل فون خریدنے کے لئے جائے جائے آپ اولکس پر خریدنے جائے یا آپ کسی شو پر خریدنے کے لئے جائے تو آپ کو چند سٹپ کو فولو کرنا ہے آپ جب بھی کوئی ایسا موبائل فون لینے کے لئے جائے آپ کو تین چار چیزیں لازمی چیک کرنی ہے تو میں آج آپ کو ساری ون بے ون بتاؤں گا کہ آپ کو کیاکے چیزیں ایک یوز موبائل فون میں آپ کو چیک کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کوئی بھی موبائل فون دیکھیں چاہے اولکس سے لے یا کسی سے بھی لے جا کے دکان سے بھی سب سے پہلے آپ نے اس کے جو سائڈز ہوتی ہے جو کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ون جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے اگر آپ کے فون کی کنڈیشن صاف ہے تو یہ تو آپ کے لئے ویلن گوڈ ہے ٹھیک ہے اب کہلیں کہ اب جتنے بھی موبائل آ رہے ہیں ان کے اندر بیٹری تو آپ کو فکسی دیکھنے کو مل جاتی ہے اب آپ کو نہیں پتا چل پاتا کہ موبائل فون ہمارا کھلا ہوا ہے یا نہیں کھلا ہوا تو وہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے موبائل فون کے یہ جو پورا جو رنگ ہوتا ہے پورا آپ نے یہاں سے اس کو بریقی سے دیکھنا ہے آپ کے موبائل فون میں کہ رنگ میں کسی قسم کا کوئی کھلا ہونے کا کیونکہ جب بھی آپ کا موبائل کوئی کھولتا ہے کوئی دکاندار جب بھی آپ کا موبائل کوئی رپیئر کرتا ہے تو وہ بیج میں کوئی اوزار وغیرہ کوئی وہ پن ہوتی ہے کوئی چھوری نماز جیسے آپ کہلنے کے بلیڈ نماز سا ہوتا ہے وہ اڑاتے تو اس کے جو نشاند ہوتے ہیں وہ ہلکے ہلکے سے آپ کے موبائل فون کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں وغیرہ نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ کہیں سے کھلا ہوا تو نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے جو موبائل کے جو کنارے ہوتے ہیں جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے چیک کر لینی ہے کہ ہاں آپ کا موبائل جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے اگر آپ کا موبائل فون کھلا ہوا نہیں ہے تو یہ کہلنے کہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا موبائل فون کسی قسم کا کوئی نشان آپ کو ریکھنے کو نہیں ملتا اس کا مطلب ہے آپ کا موبائل فون جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ نے ایک لازمی چیک کر لینی ہے کیونکہ یہ چیزیں کہلنے کہ آج کل موبائل فون جن کو نہیں پتا اتنا لینے کے بارے میں ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ایسے کسی دھوکے فراد وغیرہ ہو سکتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ اس کا جو ڈیسپلے ہوگا وہ آپ نے لاجبی چیک کرنا ہے اب ڈیسپلے چیک کرنے کے لیے آپ کو میں دو طریقے آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے موبائل فرم کا ڈیسپلے ایک ایسے چیک کرنا ہے کیونکہ سیمسنگ کے فون میں تو آپ کوڈ لگا کے چیک کر سکتے ہیں لیکن باقی فون میں اکثر کہہ لیں کہ ان فون میں کہہ لیں کہ کوڈ لگانا والا سسٹم نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے تو میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کہہ لیں کہ یہاں سے اپنے موبائل فون کا جو آئیکن ہوتا ہے یعنی منیو میں یہ بھی آئیکن ہوتا ہے وہ آپ نے پوری سکرین پہ ایسے کر کے گھما کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون کا جو ڈیسپلے ہے وہ بلکل اوکے ہوگا اس کا جو ٹچ ہے بلکل اوکے ہوگا تو یہ کہیں سے بھی مسنگ نہیں کرے گا آپ نے پورے سکرین پہ اس کو ایسے گھما گھموں کے ہاتھ طرف سے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آئیکن جو ہے یہ پورا اچھے دری کیسے موف کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو جو ڈیسپلے ہے وہ بلکل اوکے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل فون کا یعنی جو آپ موبائل فون لینے جا رہے ہیں آپ لینے لگے اس کا جو ڈیسپلے ہے وہ آپ نے بلکل وائٹ کلر اوپن کر کے دیکھنا ہے اب وائٹ کلر آپ کو کچھ اپلیکیشنز پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسے میں یہاں پہ میسیجنگ کا ایپ کھول لیتا ہوں جیسے میں نے میسیجنگ کا ایپ کھولا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ایک چھوٹا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ڈاٹ سا نظر آرہا ہے سکرین کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا ڈاٹ ہے یہ اس جگہ پہ تو اس سے آپ کو پر چل جائے گا وائٹ سکرین میں اگر آپ کی سکرین میں کوئی ڈاٹ وغیر ہوگا تو آپ اس سے ہسانی سے پچاند پائیں گے لیکن ادروائز آپ دیکھیں تو جیسے میں آپ کو دکھا دوں تو ایسے آپ کو یہ ڈاٹ آپ کو نہیں نظر آئے گا تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی وائٹ برائٹ یعنی جو والپر پر ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ڈاٹ ساکر آپ کو مائنر جتنے بھی ڈاٹ ساکر آپ کی سکرین میں ہوتے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ادروائز جو نارمل والپر پر لگے ہوئے ہوتے اس میں یہ ڈاٹ ساکر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے موبائل فون کا جو ڈسپری ہے وہ آپ ایزیلی چیک کر پائیں گے اور اس کو جو ڈسپری ہے وہ بھی آپ ایزیلی چیک کر پائیں گے اسی طرح اگلے پوائنٹ کی آپ سے میں بات کروں تو اس کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے اس موبائل فون کا جو کیمرہ ہوگا آپ نے کیمرہ چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کیمرہ کا یہ کیمرہ میں نے یہاں سے اوپن کر لیا ٹھیک ہے آپ نے کیمرہ چیک کرنے کا طریقہ آپ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون کا کیمرہ اوپن کر لینا ہے آپ نے موبائل فون کا کیمرہ اوپن کر کے آپ نے اس کا زوم جو ہے وہ چیک آؤٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے اپنے ہاتھ کو زوم کیا تو یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے یہ زوم ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں سے اس کا یہ بیک زوم چیک کرتا ہوں تو وہ بیک زوم بھی ہو اور ہاتھ میرا بلر ہو گیا تو اس طرح سے جو اس کا کیمرا ہے وہ اپنے چیک آؤٹ کر لینا ساتھ सاتھ اس کے جو لیڈی فلیش ہوتی ہے اس کو آپ نے چیک آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے لیڈی فلیش ہماری اچھی طرح سے ورکنگ کر رہی ہے اس کے بعد یہ چیک کرنے کے بعد اگر آپ کے اس میں آپ کے فون میں ڈبل یا ٹیپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جو آپ فون بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پورٹریٹ موڈ یا مختلف طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ میکرو ہوتا ہے وہ آپ کو چیک کر لینا ہے اس میں کوئی ایسا افصین نہیں ہے تو میں آپ کو ایسی ٹپس بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جو آپ کا فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کر لینا فرنٹ کیمرہ آپ نے کھول لینا فرنٹ کیمرہ کھول کے آپ نے اس کو چیک کر لینا فرنٹ کیمرہ اگر آپ کا فرنٹ کیمرہ بھی اس سے پی ٹا چیک آپ کو پتاوٹ کر لیا ہے۔ یہ اپنے اپنے پ سے پی ٹی اے آئی اور کھابی آئیぎ د کرنے کے بعد آپ کو آئی آئی پتاپ کی اے آئی ہی کھابی آئی اے چیک آپ کے ایک راضی دن دستری کے پچannoگía آئی ای pressure ایمن نمų واش اوپن کررومی آئی کرنا۔ ہے ڈائل اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش جب آپ یہ کہلنے کے ڈائل کریں گے تو آپ کے موبائل فون کی جو آئی ایم ای آئی ہیں وہ آپ کے سکرین پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور وہ ہی آئی ایم ای ون اور آئی ایم ای ون اگر آپ کا موبائل فون ڈوال سہی میں ہے تو دونوں آپ نے من بے ون کر کے چیک کرنی ہے آپ نے ایک نہیں چیک کرنی دونوں چیک کرنی ہے کیونکہ تو آپ کو بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ کے موبائل فون کی ایک آئیم ہی وہ پی ٹی اپروو ہو تھا hiion چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے موبائل میں سم ڈھال کے اس کا جو یہ والا کہلنے کے ریسیور ہوتا ہے جسے آپ آواز سنتے ہیں وہ چیک کر لیں اس کا جو مائک ہوتا ہے وہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے موبائل فون کو چیک کرنے کے لیے آپ کے کہہ لیں کہ اگر آپ یہ سب چیزیں چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ میں کرنیٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ آپ کے موبائل میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنے والا آپ کا موبائل فون ہنڈر پرسن آپ کو زبردست کہہ لیں کہ پروفارمنس آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ بے جھجک ہو کہ آپ اپنے موبائل فون جو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ موبائل فون میں زیادہ جو ایشوز آتا ہے وہ اسی طرح کا آتا ہے کہ یا تو اس کا ڈسپلی میں کوئی ایشو ہوتا ہے یا تو بعض اوقات اس میں کوئی اور قسم کا مسئلہ نکل آتا ہے آپ اپنی کہہ لیں احتیاط کے لیے اس کا جو وای فائ ہوتا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً کہہ لیں کہ تین چار ٹیپس ہوتے ہیں موبائل فون بائی کرنے کے جو لوگ موبائل فون بائی کرنے جاتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم کیسے موبائل فون خریدیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو سیمپل سی ٹریک ہے سیمپل سی ٹیپس ہے ان چند سیپ کو آپ فولو کرے اور جا کے آپ موبائل فون بائی کرے اور انشاءاللہ آپ کے موبائل میں کسی کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا تو امید کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ ساتھ چینل پر اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ اگر جانے والے ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا آپ کو رسول مانطحر اللہ حافظ